ناظرین آج میں اپنے وی لاغ میں ایک پرانی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو انتہائی پریشترار بات تھی کون سے ملک کو ہماری حکومت جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کر رہی تھی اس تکرری کے حق میں جس کی وجہ سے یہ تکرری ڈلے ہو رہی تھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں تین برگیڈیر رینگ کے ریٹائر برگیڈیر رینگ کے افسران کو ٹرمنیٹ کیا گیا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ناظرہ سے سید آسیم منیر کی ٹرائیول ہسٹری اور ان کے بچوں کی ٹرائیول ہسٹری لینے کے لیے نادرہ نے فوراں کام شروع کر دیا سید آسیم منیر جو ہے ان کا تعلق ایلی تشی فکے سے ہے جو کہ وہ فکے پہ یقین نہیں رکھتے ہیں آسیم منیر فکے پہ یقین نہیں رکھتے ہیں یہ ایلی تشی پوسٹنگ سے سعودی اکام جو ہے انہوں نے فوراں انٹرفیرنس کی اور اس پوسٹنگ کو رکانے کی کوشش کی اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوث فیصل عدیس بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے شکریہ کا موقع دیں ناظرین آج میں اپنے وی لاغ میں ایک پرانی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو انتہائی پرسترار بات تھی انتہائی پورے پاکستان کی عوام نہ صرف پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنل لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا تو میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اکتوبر کے مہینے میں آج سے چند ماہ پہلے اکتوبر کے مہینے میں ایک اہم تائناتی پاکستان میں ہونے تھی جس پہ پورا پاکستان سرپٹا اٹھا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا سوشل میڈیا کے ٹاپ ٹرنٹ بنے ہوئے تھے کہ کس کو آرمی چیف لگایا جا رہا ہے یہاں جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اس پہ سارے اپنے جو ہیں وہ رائے پیش کر رہے تھے سارے اپنے اپنے تکے لگا رہے تھے ناظرین وہ جو اہم پوسٹنگ ہے وہ پاکستان کے لیے تو ایک بہت بڑا ایشو تھا غیر ممالک کے لیے کیوں بڑا ایشو تھا کونسا ملک جو ہے اس ملک کو اس تقریقے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کونسا ملک کونسے ملک کو ہماری حکومت جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کر رہی تھی اس تقریقے حق میں جس کی وجہ سے یہ تقریق دلے ہو رہی تھی اور اس کی وجہ کیا ہوئی اور اس تقریق کو پوسٹنگ کرانے کے کینسل منسوق کرانے کی کوشش کون سے ہلکے کر رہے تھے یہ آج میں آپ کو بھی لاغ میں بتاؤں گا آپ نے ناظرین آپ کو جس طرح کی پتہ ہے کہ اکتوبر میں نومبر اٹھائیس نومبر کو باجوہ سے جنرل باجوہ کی جو ہے وہ آخری دن تھا بطور چیف آف آرمی سٹاف تو ایک نئی تقریق عمل میں آنی تھی بطور آرمی چیف اس پہ وزیراعظم اور ان کی تحادی جماعتوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ جنرل سید آسم منیر جنرل سید آسم منیر کو جو ہے فوج کا اگلا سپرسلات جو ہے وہ تائنات کیا جائے اس پہ پرسرار قسم کی کام شروع ہو گئے اس پہ نادرہ کو سہارا بنایا گیا نادرہ کو ٹارگٹ کیا گیا نادرہ کو استعمال کیا گیا آپ نے دیکھا پچھلے دنوں تین برگیڈیر رینگ کے ریٹائر برگیڈیر رینگ کے افسران کو ٹرمنیٹ کیا گیا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے نادرہ سے اس میں یہ کیا گیا کہ بلوستان میں ایک فروق احمد ڈریکٹر رینگ کے آدمی ہیں ان کو ڈی جی خضر حیات اور پروجیکٹ ڈریکٹر آمیر بخاری کی طرف سے ایک کام سوپا گیا جس میں آسم منیر سید آسم منیر کی اہلیہ جو ہیں ان کی ٹرابلنگ ہسٹری لینے کے لیے اسائنمنٹ دی گئی اچھا اب یہ اب آپ کو بات سمجھ آگئی سید آسم منیر کی ٹرابل ہسٹری اور ان کے بچوں کی ٹرابل ہسٹری لینے کے لیے نادرہ نے فوراں کام شروع کر دیا ان کے پاس ایک ویب سائیڈ ہوتی ہے جس پہ یہ ساری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ساری ٹرانسپروٹیکشن ہوتی ہے تو اس پہ یہ کام شروع کر دیا اب یہ ہسٹری لینے کا مقصد کیا تھا اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پہ سعودی عرب کو یہ میس گائیڈ کیا گیا ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ سید آسم منیر جو ہیں ان کا تعلق اہلے تشی فکے سے ہے جو کہ وہ فکے پہ یقین نہیں رکھتے آسم منیر فکے پہ یقین نہیں رکھتے اچھا ان کا تعلق اہلے تشی فکے سے ہے اور اہلے تشی فکے سے سعودی عرب نے آگے سے یہ سوال اٹھایا کہ جنرل آسم منیر تو سعودی عرب میں تائنات رہ چکے ہیں اور ان کی انٹیلیجنس سپورٹس بھی مجود ہیں ان کا تعلق تو الہ تشیف فقہ سے نہیں ہے تو پھر یہ ٹرانس لیا گیا کہ انہوں نے الہ تشیف فقہ اپنا لیا ہے انہوں نے الہ تشیف فقہ اپنا لیا ہے دیفنس اتاشی نے شاہی محل کو یہ اطلاع دی کہ سید آسیم منیر جو ہے ان کا الہ تشیف فقہ سے تعلق ہے تاکہ یہ تائناتی نہ ہو سکے آپ کو پتہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے اور برے وقت کا ساتھی ہے اور سعودی عرب کو ہم نراض نہیں کر سکتے اس وقت آج تو ایران اور سعودی عرب کی صلح ہو گئی ہے جو چین نے کروائی ہے وہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے بھی اچھی اور خوشت سلوبی کی بات ہے اچھا وہ جو صلح ہو گئی ہے اس وقت صلح نہیں تھی اس وقت لڑائی تھی شدید لڑائی تھی جس طرح انڈیا اور ہماری لڑائی ہے آپس میں اختلافات شدت کے تھے تو یہ الہ تشیف پوسٹنگ سے سعودی اکام جو ہیں انہوں نے فوراں انٹرفیرنس کی اور اس پوسٹنگ کو رکانے کی کوشش کی تو اس پہ وزیراعظم اور اتحادی جماعتوں نے فوری طور پہ اس کو چیک کیا اور کروایا تو سید آسم منیر جو ہیں وہ سید زادے تو ضرور ہیں مگر ان کا اہل اتشی فکے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی وہ فکے پہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتائی یقین رکھتے ہیں تو یہ پتا چلا ہے ان کا کہ وہ اہل اتشی نہ وہ اہل اتشی ہیں نہ ان کی اہلیاں اہل اتشی ہیں نہ ان کے بچے اہل اتشی ہیں ان کے نہ خاندان میں کوئی اہل اتشی ہے تو جب یہ پتا چلا کہ وہ اہل اتشی نہیں ہیں تو دوبارہ ایک وفد نے سعودی اکام کو بریفنگ دی اور بتایا کہ جنرح آسم منیر جو ہیں وہ اہل اتشی نہیں ہیں اس کے یہیے ثبوت مجود ہیں جب یہیے ثبوتوں کی بات کی گئی اور ساری چیزیں دی گئیں تو تب سعودی عرب کی طرف سے کلیرنس ملی کلیرنس ملی تو جنرح آسم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے پہ تائنات کر دیا گیا اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ سب کون کر رہا تھا تو یہ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے میں ایک ہی نام لوں گا دوسرا نام میں نے نہیں لینا ایک ہی نام لوں گا اور وہ تھے جب جنرح آسم منیر اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ہوگا جنرح آسم منیر جب پوسٹ آؤٹ ہوئے بطور آرمی چیف تو دو جنرح انہوں نے ریزائن کر دیا تھا ان کی مدت ملازمت ابھی باقی تھی پر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اس میں ایک جنرل فیض حمید تھے اور ایک جنرل عزر عباس تھے جنرل عزر عباس اور فیض حمید ان دونوں افسران کا نام لیا جا رہا ان دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے آسم منیر کی تکرری رکانے کے لیے سرطور کوشش کی تھی جس کی وجہ سے آسم منیر کی تکرری کے بعد انہیں یہ پتا تھا کہ اب ہم پوائنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں تو انہوں نے ریزائن کرنا بہتر سمجھا اور اس میں نادرہ کے بھی کافی سارے افسر ہیں جو بیچ میں آئے اس میں آپ کو پتا ہے تین چار دن پر برگیڈیرز جو ہیں وہ ایک میجر صاحب جو ہیں وہ ٹائرمنٹ ہو گئے ہیں وہ بھی ان کی طرف سے پلانٹڈ تھے مقصر یہ کہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ وہ تکرری پرسترار اور لینٹھی اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ سعودی عرب کو اس کرری کے خلاف کرنے کی کوشش کی جاری تھی ناظرین اس وقت کے لیے اتنا ہی اپنے ہوس فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجئے میرا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں اللہ حافظ